اس پتہ کس کا حد میں ہے یہ دیش ان لوگوں کے حد میں ہے جن سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے جن سے یہ دیش نہیں سمل رہا ہے بھائی جب نہیں سمل رہا ہے تو کیا فائدہ سے اس کو سمالنے کا چیز دیش میں ہے اب آپ ہی لگا لو دیکھو کرونا سے ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہا ہے لیکن وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی کو اسپطال میں بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے مار رہا ہے کوئی اسپطال میں بھرتی ہے تو اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مار رہا ہے مطلب اس سرکار سے صرف اتنا نہیں ہو پا رہا ہے کہ مکرر طریقے سے ان کو جو ہے اکسیجن ہی مل پا ہے اکسیجن ہی کی پورتی ہو جائے اس سرکار سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے رانا مسیم آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل پر ویڈیو صحیح لگے تو لائک کرنا شیئر گرمان اور ساتھ میں چنل کو سبسکرائب بھی کر دینا آج بات کرنے والے ہیں کرونا کے بارے میں میں نے ایک جگہ آج پڑھا تھا نیوز میں کہیں کہ دلی میں ایک ہوسپیٹل کے اندر کیس آکسیجن جو ہے ختم ہو چکی اور اس میں لگ بک تین سو لوگ پڑتی ہیں اب بتاؤ کیا سرکار کو یا کسی بھی پرشانسن کو یہ نہیں دیکھ رہا وہ تین سو لوگ کی جان صرف خطرے میں ہے خطرے میں کیا ہے اگر اکسیجن ان پر ٹائم پر نہیں ملی تو وہ کیا ہوگا اس کا وہی کل کو خبر بنی گی کہ اس اسپطال سے اتنے لوگوں کی کرونا سے موت اس اسپطال سے اتنے لوگوں کی کرونا سے موت ارے بھائی اس دیش میں پتا کیا ہے ان فالتو مددوں پر پورا پورا دھیان دیا جاتا جن سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یا جن سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس مددوں پر تھیان دیا آئے رہا ہے اب بھائی اپنے نریندر موڈی امیت شاہ دیش سوالنے کے لیے پوری طرح سے سکچم نہیں ہے اپنے الیکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی اب دیش میں روز مطبع ایک طریقے سے یہ دیکھو کہ قبضستان میں تفنانے کی جگہ نہیں ہے شمسان میں جلانے کی جگہ نہیں ہے روٹوں پر جلا رہا ہے روٹوں پر کئی جگہ سے کئی جگہ تو یہ بھی ہے کہ فٹ پات پر رکھ کے جلائے جا رہا ہے کیا کرونا جو ہے اب اور اب تو کرونا جو ہے پچھلے سال سے زیادہ چل رہا ہے اس کی لہر بھائی اس کی دوسری لہر سے بچیں کتنا کچھ کہا جا رہا ہے لیکن سرکار کے پاس اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے لوگ پاس اپنی جانے دھو رہے ہیں اسپطال میں ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا جو ابھی حبابک ہے جو مریج کے ساتھ آیا ہے مریج کے گھر والوں کو اس کا خرچہ ہو رہا ہے پلس اس کو بورڈی تک نہیں مل پا بھائی مجھے تو معاملہ سب گڑھ بڑی دکھ رہا ہے جس دیش کی سرکار دیش کو سمالنا پاس سرکار سے کیا فائدہ بھائی ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی نہیں مل پا رہی ہے جو کمپنیاں یہ ہیں جو بنا رہی ہیں اوکسیجن اگر وہی پھر ہی دے رہی ہیں یا کوئی ادھر ادھر کے لوگاں جو مہیا کرانا ہے پھر بس ان لوگوں کی ایک جو مدد سے جو ہیں لوگوں کو اوکسیجن مل رہی ہے لیکن وہی سرکار کا تو کچھ مطلب نہیں ہے آئے رات کو ایڑ بجے من کے بعد میں تنگ من سب کچھ ختم کر کے چلے ارے بھائی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ایکشن کیا کس دیش میں مندر بنانے پہ زور دیا جائے اس دیش میں اسپتال کا ایسے ہوں گئے ارے بھائی ضرورت اب سب سے زیادہ اسپتالوں کیے لوگ گھروں تک میں پیسے سے جگہ کو اسپیڈل بنایا جا رہا ہے جس کی کوئی ہاتھ نہیں ہے میں نے تو ایک جگہ لے گا تھا مسجد تک میں کرونا کے لیے اسپیڈال ڈائپ بنایا تھا اب بھائی سرکار ہے کیا کر رہی ہے کچھ نہیں ہے دیش تو بس گریبی میں چلا گیا اور مہماری میں چلا جائے گا جتنے بھی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے اس لئے تو بھائی خود کو سمالیں خود ہی بچیں اس چیز سے سیفٹی خود کی رکھیں زیادہ تر ایسی جگہوں سے جانے سے بچیں جہاں پہ پریشانی ہو اور بھائی جادہ سے زیادہ گھر پی رہا ہے کہ اس کا جو ہے سسٹم صحیح سے بنا بس میرا تو کہنا ہی ہے یہ سیدھا جو اس ویڈیو کا نسکرشن ہے جو اس ویڈیو کا کانکلوزن ہے وہ یہ ہے کہ مہد سرکار پیکار یہاں پہ سرکار کچھ خود نہیں کر سکتی کچھ بھی پبلک اگر خود کرے تو بس وہ ہی ہوگا لیکن اس سے تو صرف اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ صحیح تیرے کے سے کسی کو ایک بیڈ مل پائے اسپطال کے نام سا یا کسی کو اکسیجن ہی مل پائے پیسہ بھرپور جا رہا پبلک لٹ رہی ہے برابر اس کے بعد بھی اس کو فائدہ نہیں مل رہا لوگ گھروں میں مر رہے ہیں اسپطالوں میں بھاگ رہے ہیں لیکن بھرتی نہیں ہو پا رہی ہے ان کی تو سیدھا سیدھا مدیئے کے سرکار بیکار یہ دیش اسے نظم لے گا بہت پیچھے اور بہت بری طریقے سے پچھڑ گیا بس لوگ مہمہاری سے مارے جا رہا ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور ساتھ میں چینل کو سبسکر بھی کر دینا یہ مہمہاری مدیئے سرکار بیکار بلکل بیکار